ہمارے ای این ٹی کے پروفیسر صاحب نے ایک دن لیکچر کے دوران بہت بڑی بات سمجھائی تھی کہ بیٹا میرے اور اس کمرے کے باہر کھڑے گارڈ میں کوئی فرق نہیں ہے اللہ اگر چاہتا تو میں اس کی جگہ پر ہوتا اور وہ میری جگہ اس وقت آپ کا لیکچر لے رہا ہوتا یہ سب اللہ کی تقسیم ہے جو اس نے اپنے بندوں میں کی ہے کسی کا کچھ بھی اپنا تھا اور نہ ہے اور نہ ہی رہے گا وہ جب چاہے اُلٹ پھر کر سکتا ہے تو اپنے ڈاکٹر ہونے یا اپنے کسی بھی عودے پر ہونے کا کبھی تکبر مت کرنا اور اپنے سے نیچے والے طبقے کے ساتھ عزت سے پیش آنا اس وقت ہم نے اپنے آپ سے بہت بڑے وعدے کیے لیکن ہاؤس جاب اور ٹریننگ میں آنے کے بعد وہ سارے وعدے آؤٹڈور کے رش اور لمبی لمبی ڈیوٹیوں میں دھواں ہو گئے میو اسپتال کے آؤٹڈور میں آنے والا تقریبا ہر مریض مزدوری کرتا ہے اور جتنا کرایا لگا کر وہ آؤٹڈور پہنچتا ہے وہ اس کے دھیاری سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے اور علاج کی امید لیے مسیحاؤں کے پاس پہنچنے کے بعد اسے کیا ملتا ہے زیادہ تر صرف جھڑکیاں ہمیں کون اس بات کا حق دیتا ہے کہ اگر کسی مریض کو آپ کی ٹیکنیکل باتیں سمجھ نہیں آرہی یا ڈسپنسری کا راستہ سمجھانے پر پتہ نہیں لگ رہا تو ہم اپنا لہجہ تلک کر لیں اور اس کی کم اقلی پر اس پر چیخیں اس پر ہم ورکلوڈ کا عذر پیش کرتے ہیں لیکن کیا ایڈمیشن کے وقت ہم میں سے کسی نے یہ ایفیڈیوٹ سائن کروایا تھا کہ ہم صرف ایک محدود تداد میں مریض دیکھیں گے اور اس کے بعد ہمارا پہرہ چڑ جائے گا اور ہم انہیں کاٹنے کو دوڑیں گے نہیں اگر اتنا کام نہیں ہوتا تھا تو کسی نے کن پٹی پر بندوخ نہیں رکھی تھی کہ ڈاکٹر بنو کچھ اور کر لیتے کہیں ارام دے میکمے میں جا کر نوکری کرتے کیا ہم ان سے دو بول تمیز اور شفقت سے نہیں بول سکتے وہ اتنا کرایا لگا کر اور اتنا سفر کر کے صرف ہماری جھڑکیں سننے آیا ہے کیا زیادہ تر مریض ہمارے ماں باپ کی عمر کے ہوتے ہیں کبھی ان کی جگہ اپنے والدین بہن بھائیوں کو رکھ کر دیکھیں اور پھر چھڑکیں پھر اونچی آواز میں ڈانٹیں پھر ان کی توہین کریں ازمایہ چھین کر بھی جاتا ہے اور انام دے کر بھی خدا نے ان سے صحت لے کر اور ہمیں مسیحائی دے کر ازمایش میں ڈالا ہوا ہے بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں یہ سفید کوٹ بھی ایک آزمایش ہے یہ پوزیشن بھی آزمایش ہے یہ غیر معمولی ذہانت بھی آزمایش ہے اور اس آزمایش پر اگر ہم پورا نہیں اترتے اور تکبر کی حدوں سے دور نکل جاتے ہیں تو ہمیں یہ بات کبھی نہیں بھولنے چاہیے کہ اللہ کو کترے کو دریا کرنے میں اور دریا کو سہرا کرنے میں پلک جھپکنے کی بھی دیر نہیں لگتی میرے اللہ ہمیں ہمیشہ غریب لوگوں کی خدمت کرنے والا بنانا میرے پاک فروردگار تیرے کن کے ایک اختیار میں ہے سب کچھ میرے پاک اللہ ہمارے ملک پاکستان پر رحم اور کرم فرما آمین یا رب العالمین